بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلزی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور رمضان ریسپیز میں آج آپ کے لئے لائی ہوں ایک بہت ہی مزیدار سا شربت آج ہم تر بوز کا شربت بنائیں گے بہت ہی یہ ریفریشنگ ہوتا ہے اور تازگی سے بھرپور یہ شربت جب آپ پییں گے تو ایک دم فریش ہو جائیں گے تو آپ اس شربت کو ایک تفہہ ضرور ٹرائے کریں اپنے گھر میں آپ کو پی کر مزہ ہی آجائے گا تو اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو ریسپی کو لائک کریں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں تاکہ آپ اس مزیدار سے شربت کو اپنے گھر میں ایزی لی بنا سکیں تو چیلنج سٹارٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں مزیدار سا یہ تربوز کا ڈرنک تو تربوز کے مزیدار سے شربت کو بنانے کے لئے سب سے پہلے تو ایک پتیلی میں میں لے رہی ہوں سات سو پچاس گرام یہاں پہ میرے پاس ہے فریش دودھ آپ چاہیں تو ٹیٹر پیک کا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ابلہ ہوا دودھ رکھا ہے تو زیادہ بیسٹ ہے میرے پاس یہ دودھ بوائل نہیں تھا اس لئے میں نے اس کو چولے پہ چڑھا دیا ہے اور اس میں ڈال دیا ہے آدھا کپ چینی اور مسلسل مکس کرتے ہوئے میں اس کو بوائل ہونے تک پکا لوں گی اگر آپ کے پاس تھنڈا دودھ رکھا ہے تو بس آپ اس میں چینی مکس کر لیں کوئی ایشو نہیں ہے تو مسلسل دیکھیں چمچ چلاتے ہوئے ایک اوبال آنے تک اس کو پکانا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہاں پہ بوائل ایک آ چکا ہے فلیم کو آف کر دیں گے اور پہلے اس کو رونگ ٹیمپریچر پہ آنے دیں گے تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد میں اس کو فریزر میں رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھا سا تھنڈا اور مزیدار سا ہو جائے تو یہاں پہ جو دودھ میں نے تھنڈا کرنے رکھا تھا یہ اچھا خاصا تھنڈا ہو چکا ہے اور اس کو میں ڈال دوں گی ایک بڑے سے باول میں تاکہ اس کی مکسنگ اچھے سے ہو چکے چینی ہم پہلے اس میں مکس کر سکتے ہیں آپ اپنی پسند کے اکارڈنگ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ہے لال شربت ہر گھر میں بہت ہی ایزی لی اویلیبل ہوتا ہے خاص طور پر گرمیوں میں تو ہر گھر سے آپ کو لال شربت مل جائے گا چار ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں اس میں لال شربت کے اور اس کو مکس کر رہیں گے اچھے سے آپ دیکھیں آپ کو جتنا کلر اور میٹھا پسند ہو آپ اسی حساب سے لال شربت کا استعمال کریں تو دیکھیں یہاں پہ مکسنگ اچھی سی ہو چکی ہے اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں گے اور اس طرح سے دودھ کو دیکھیں اوپر کی سائیڈ سے اچھالتے ہوئے نیچے گرائیں گے تاکہ اس میں ایر آ جائے اور یہ دودھ مزید کریمی ہو جائے تھوڑے سی ڈرائی فروٹس کا استعمال کریں گے میں لے رہی ہوں دو ٹیبل سپون پستہ باری کٹا ہوا کاجو ہے میرے پاس دو ٹیبل سپون اس کے علاوہ باری کٹے ہوئے میرے پاس بادام ہے تو اگر آپ کے پاس ڈرائی فروٹس اویلیبل نہیں ہے تو ڈرائی فروٹس کے بغیر بھی یہ ڈرنک بہت ہی مزے کا بنتا ہے تکھن بلنگا کو میں نے بگو کر رکھ دیا تھا آدھا گھنٹے پہلے اور یہ دیکھیں یہ اچھا خاصا پھول چکا ہے تقریباً تین ٹیبل سپون میں اس میں تکھن بلنگا کا ایڈ کر دوں گی یہ تاثیر میں تھنڈا ہوتا ہے پیتے وقت بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو اس کو ڈالنے کے بعد دوبارہ سے وہی عمل کریں گے یعنی کہ دودھ کو پھینٹ لیں گے اچھے سے اور اس طریقے سے دیکھیں اوپر سے نیچے گرائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ دودھ میں بابلز آ جائیں گے اور یہ کریمی ہو جائے گا اب یہاں پہ لے لیا ہے میں نے تربوز تربوز آپ نے اچھا میٹھا والا اور ریڈ والا لینا ہے کیونکہ گرمیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں اور اچھے ریڈ والے تربوز مارکٹ میں اویلیبل ہیں تو دیکھیں اس طریقے سے چوری کی مطلب سے آپ نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں تربوز کو کاٹ لینا ہے اس کے بیچ نکال دیں جتنے نکل سکتے ہیں آپ نے بیچ ریموو کر دینے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پیسز میں یہ کٹتے جانا ہے اور اس کو دودھ والے مکسٹر میں شامل کر دینا ہے بہت ہی ریفریشنگ بہت ہی مزیدار یہ ڈرنک تھیار ہوتا ہے آپ اس کو ایک دفعہ ٹرائے کریں آپ کو بہت ہی ٹیسٹی لگے گا تو یہ دیکھیں میں نے تقریباً ایک چھوٹے باول کے قریب اس میں کٹ کر ڈال دی ہیں تربوز آپ تھنڈا پیتے ہیں اسی حساب سے مگر برف آپ نے اس وقت ایڈ کرنی ہے جب آپ اس کو سرف کرنے لگیں تو برف ایڈ کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کو مکس کریں گے اور تھنڈا تھنڈا سہی سرف کریں گے افتار پہ اس کو بنائیں آپ کو بہت ہی ریفریشنگ لگے گا یقین کریں روزہ رکھنے کے بعد جو بندہ نیڈھال سا ہو جاتا ہے اور انرجی ختم ہو جاتی ہے اس ڈرنک کو پینے سے آپ کی انرجی بہال ہو جائے گی اور آپ ایک دم فریش ہو جائیں گے ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیں اور چیک پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور فائزہ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازہ till then اللہ نکے بان